بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَعَ فِيهِمْ رَسُولَى صدق اللہ مولانا لعظیم کاری ذلفقار علی صاحب دیر علماء اکرام تشریف صلی اللہ دوسری میرے بزرگ دوست تشریف لے آئے ہو میں کاری ذلفقار سامنا اجدہ وعدہ آمردہ کیتا دو تین دن تو میں بیمارہ ڈاکٹر نے سفر تو بھی منع کیتا ہے یہ اللہ دا نظام سید بھی جندہ ہے بیمار بھی کردہ ہے آئے اس واسطے کے آمان کہ میری وجہ تو تو انوچاک والے ہیں کوئی کاری صاحب انو اے نکوے کہ تو وعدہ کرائے نہیں سید تو تریخ لئی نہیں تو میں توردی عزت واسطے ہیں کاری صاحب عزت واسطے ہیں پھر چک والے آتے ہیں اور کاری صاحب تے کوئی اتراز نہ کر سکتے ہیں اگر میں بیٹے نو بھی دین دا اکثر لوگاں کہنا سید شاہ صاحب اسے جلسے دچھ رہے لینے میں چھالی سالوں کے تقریرہ کر دیا یہ جو کدی نہیں کتا دک در دے منع کرند باوجود میں ساڑھے تین گھنٹے دا سفر کتا ہے بخواہ دی کھانسی بھی اور کوئی غلط پتہ نہیں کھانا کھا بیٹھا ہوں کی گتا ہے اس نے باوجود میں آ گیا کہ چک والے ہم دی عزت جفر کوئی نہ پہے بیٹا میرا گدران لے اندھم اتھو آیا ہے بیٹا میرے نال چلو وہ سے گھنٹا کواہ سنو سرکار کا ذکری کرنا ہے اور میرے نالوں یہ دویں پڑے چوکھے ہیں ہیڑتے میرے پتران جیسے ہیں ایپ فاضل نے بیرے شیخ دے کہ میں ہم در سے ہنچ گیا ہی کوئی نہیں ہنی تو میں برکت واسطے جدھے شیخ سید سجاد ہے در عزید ہم نے تقریف چھوڑی ہے نا جہ گھلا چل گیا کر دیا کر دیا پھر وقت کر دیا دعا فرماؤ دے میں اتھو شروع کر دینا بچہ پیدا ہندہ ہے میرے توجہ فرماؤ بچہ پیدا ہندہ ہے انہوں غسل بھی ضرورت ہندی ہے کیوں اے میں مہگنی بیان کرنا یہ آپ تو انہوں پر انشاءاللہ پتہ ہے کہ یہاں ڈاکٹر کل کسے پر پوچھ رہے آجے آپ جاں لڑو اے ناف اے تنیدہ نشان کوئی نہیں کیوں چیڑی خوراک آپ بچے دیے سرکار دیے خوراک ہی نہیں اگر اے ناڑوں اے خوراک دی بچان والی ناڑ اگر نکاری ہو جائے اگر ایک کام نہ کرے بیمار ہو جائے بچے نو خوراک نہیں مل سکتی بچہ گندہ پیدا نہیں ہوئے گا بلکہ ڈاکٹر پریشن کر دینے یہ جاندہ مانوی نہ لے جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھر شرط ہے مگر پوری خدایچ اے دیا بچر بھی کو نہیں جیو جائے سرکار بچر کوئی ہے دنیا پہ ایسا بچر کدہ ناڑوں نہ ہوگے کوئی دنیا پہ ہے بچر جنہوں غصر بھی ضرورت نہیں کوئی دنیا پہ ایسا ہے بچر جدے دی چہرے دی چمکنال مسجد روشن ہو جائے دیوارہ چمکن سوٹی نو ہٹھ لائے سوٹی چمکے کارے سیاہ چہرے نو ہٹھ لائے تے اوہ بھی چمکے کوئی ایسا بچر نہیں آیا حضور بچر تے ہیں مگر خدا دی خدائج پہ شمک پہ مثال بچر پیدا ہوئے ہیں نمبر دو آپ نے پلیتی کوئی نہیں خسل کی ضرورت نہیں اللہ فرمان گا ہے اننا ما یرید اللہ لیوزہیبانکم الرجسا آہلالبیدی ویتاہرکم تطہیرہ جدے کار والے عرب لیتی تو پاک نے اور سونا آکھ نک پاک ہوئے گا اے عالم بیٹھے نے سید ماشاءاللہ سید برجند بڑے روڑے موکجان دین اللہ پاک نے مستان تاہ فرمائے اننا ما حسرِ حسار جویں اللہ دے ولی کچھ وظیفہ پڑھنا واسدے سوٹی نال ہاتھ نال لکڑی نال پینسر نہ گول دے رہا ہوا دین انہوں کے درے حسار جن نہ چرو پہ کے پڑھ دین کوئی جن پری پوت او حد کراسنی کردہ اننا ما حسرِ ایتھے جن پوت نہیں بڑھ سکتا او بھوا کوئی پلیت نہیں لنگ سکتا اے ناد رکھو ایتھے جن پوت نہیں آسکتا جتھے ولی ناکہ لائے جتھے رب ناکہ لائے نا رب دی غیرت ایک گوارا نہیں کر دی کوئی پلیت ہو دے محبوب دا بھوا بھی لنگے اور میں نے لے تصو جڑا پلیت ناو بھواہنی لنگڑ دے Alison اور پلیتی ناو محبوب دے نیڑے آن دے جیڑا پلیتنو بھواہنی لنگڑ دےieben Amanda جد ایک کاروالے ہر پلی تھی تو پاک نے دیکھو میری بات سنو مشرق طولہ کے مغرب تک شمال طولہ کے جنوب تک جڑا مسلمان ہے نا یہ صحابہ کے دور دا کیتا ہے اے گندی مکھی اے روڑی تے بیندی گوئے تے بیندی گند تے بیندی اچھی بولو تو اڑے گنے ٹھیک نہیں اے مکھی حضور دے جسم تے بیٹھی ہے بولو پھر بولو سارے بولو اے گندی مکھی حضور دے جسم تے بیٹھی ہے دے دماغ دے بوج پاؤ جڑا چھوٹی جی مکھی لی بیٹھ دیتا جڑا پلیت نو بھو آنے لگن دیندہ جڑا چھوٹی جی مکھی نی بیٹھ دیندہ وہ کسے بی بی نو یا مرد نو جڑا پلیتوں میں وہ نیڑے آن دیندہ اے یاد رکھیا دے جدھے پتن چھے وہ بھی پاک ہے جدھے گود چھے وہ بھی پاک ہے جنہیں چند گڑیاں حضور نو چکے آئے وہ بھی پاک ہے جنہیں چند دین چکے آئے وہ بھی پاک ہے جنہیں حضور نو کچھ ہفتے چکے آئے وہ بھی پاک ہے جنہیں حضور نو دھائیں پہنے دین مہینے چکے آئے اور بھی پاک ہے جنہیں دو سال چکے آئے اور بھی پاک ہے جنہیں چھے سال دے چکے آئے تے ساری عمر چکے آئے اور بھی پاکے جنہیں چاری سال دا چکے آئے اور بھی جتے حضور رہے ہوتے پلیتی نہیں جتے پلیتی ہے ہوتے حضور نہیں میرے پدر کو دوستو عزیزو مزید زور لاکھے بولاں گا بیماری لمبی ہو جائے گی اس سے واسطے میں آ گیا پیٹنگاہ لیند آئے انہوں دنواز سنائیے انہوں کو نات خانت نہیں نانی دعا مگو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد موالا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا رحیم و یا کریم یا رب العالمین جنہ نے پروگرام دا احتمام کیتا چک والیاں کاریسات رفقہ یا اللہ نے دا احتمام قبول فرما یا اللہ جوڑے میرے بزرگ دوست عزیز سنواز دے آئے انہوں دا اونہ قبول فرما تمام دے گھر بار عمر رزق اندر مزید برکتہ تا فرما ہر نیکی دی تو فیق تا فرما ہر گناہ تو پچند دی تو فیق تا فرما جنہیں مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے فوت ہو چکے نے سارے دعا کرو خصوصاً ایسے دعا سب واسطے لے کسی دی ماں باپ بہن بائی بیوی بچے عزیز و قارب یا اللہ ملاد دا صدقہ انہیں یہ کبرانو جنت دا پاک بنا دے یا اللہ انہیں پکشش فرما دے یا اللہ پاک انہیں جنت چالا مقام عطا فرما نبی کریم دی زیارتو شفا تنصیب فرما مائیاں پینا پچیاں دیا نو سیدہ ظاہرہ دی سچی غلامی نصیب فرما انہیں دے نصیب چنگے فرما کوئی پرہا پہن واسطے پریشان نہ ہوئے کوئی پاک بیٹی واسطے پریشان نہ ہوئے اللہ پاک انہوں اسطہ والی خوشیاں والی زندگی نصیب فرمائے اللہ عالم اسلام ترہم فرمائے خصوصا کشمیر دیا مسلمانہ ترہم فرمائے انہوں ازادی نصیب فرمائے اللہ پاک سارے مسلمانہوں عزت عظمت شان اتا فرمائے اسلام نا پرچے بھلان فرمائے حلال دا رزق اتا فرمائے کل بیمارانو میرے واسطے بھی اپنے واسطے بھی سب واسطے دعا کرو اللہ حضور دا صدقہ سب بیمارانو صحت کاملہ آجلاتا فرمائے شفائے کلیتا فرمائے حسب اللہ و نیم الوکیل نیم المولا و نیم النسیل اللہم سبت قدمی الہ سراط مستقیم اللہم انیہ سالوکا علم نافیون رزق و غاصیون ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الناخرہ حسنتم وقن عذاب النار وقن عذاب الکبر وقن عذاب الاشر وقن عذاب المرد وقن عذاب الدنیا وقن عذاب الویزان یا الہی کرم فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کیجئو خدا کے واسطے مشکلِ الہو شاہِ مشکلِ کشا کے واسطے ہوں بنائیں رد شہیدے کربلا اور رسمِ مجتبا کے واسطے الہی بھکے بنی فاطمہ کہ برکولِ عیمہ کنی خاتمہ اگر دعوت تم رد کنی ورقبول منو دستو دامان آلِ رسول اسمی لاد دست کا اللہ اسپنڈوالی اپنے رحمت فرمائے جنہ احتمام کی تعلیٰ رزق و برکتہ فرمائے صدا تشیب لائے اللہ علم اندر فیضان اندر برکتہ فرمائے دین دی خدمت اندر برکتہ فرمائے علمائے حق کے لے سندھا جماعت سوستے دعا فرو اللہ اندی عمر اندر علم اندر دین دی خدمت اندر نیکی اندر مزید برکتہ فرمائے تڑی بہت مہربانی صلی اللہ علیہ وآلہ خیر خلقے ہی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجبہین ورحمت سارا و السلام علیکم کاری این ہلو توشی اللہ علیہ وسلم این مدینے والے آر دست باستا اے کھڑے آقا حاضر بھلا پیش کرتے اے مولا محمد ببارک و صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگا نے اس محفظہ احتمام کیتے انہاں گھرانوں اپنے حبیب علیہ السلام دی محبت تنسر شارت فرما دے حاضرین اتھ مجودنی اللہ پاک انہاں دیس حاضر انہاں اپنے بارک قبولو بھلو فرما بیمارانو شفائی کلی اطاف فرما جلہ پاک جڑے فوت ہو شکنی اللہ پاک انہاں واس مقفل دعا کرنی اللہ پاک انہاں دی مقفل کر فرما ربناتنا فی دنیا حسنتم وفی لاخرت حسنتم وکنہ عذاب النار وکنہ عذاب القبری وکنہ عذاب الحشری وکنہ عذاب المیزان وصل اللہ تعالی خیر کلکہی نوری ارشہ محمد وعلا آلہ وصحابی اجمائین برحب تجار گھر کلی اوامیو دیگا موسیقی